اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اندر دیکھو اندر دل دریاء سمندروں ڈوگے کون دلاندیاں جانے ہو بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو اندر دیکھو اندر یہ پاکیزہ ہے تو کامیاب ہو یہ غلیزہ ہے تو ناکام ہو اس کو غلالت سے بچاؤ اس کی گندگی آدمے کو خراب کرتی ہے وصلے ہا سے تو وصلے نہ سے تڑی جھوک دیا سے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کتا اسنزاد پلیت نہا سے یہ نفس اگر گندہ ہو گیا یہ غلیز ہو گیا یہ نافاق ہو گیا تو میں ناکام ہوں تم بھی ناکام ہو اگر یہ پاک ہو گیا یہ صاف ہو گیا یہ سترا ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو میں بھی کامیاب ہوں کور قرآن کا خلاصہ ہے یہ صورت میرے بھائیو میرے بھائیو اسے پاکیزہ کرو شکر کرو کفر کی ناپاکی نہیں ہے ہمارے اوپر ہمارے اوپر کفر کی ناپاکی نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی نحرزت اور سب سے بڑی ناپاکی اور سب سے بڑی غلازت اور سب سے بڑی بدبو اور سب سے بڑی نجاست یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی غلازت ہے اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے ہم اس سے چھوٹی غلازت کا شکار ہیں ہم کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں اس کی غلازت نے گندہ کر دیا اللہ کی نظروں سے گرا دیا نظر ناپاک ہو گئی زبان ناپاک ہو گئی کان ناپاک ہو گئے دل کے جذبے گندے غلیض ہو گئے ہاتھ کی پکڑ غلط ہو گئی پاؤں کا چلنا غلط ہو گیا موں کا نوالہ غلط ہو گیا پیٹ میں جانے والا رزق حرام ہو گیا ہمارے پاس یہ غلازت ہے موسیقی کا زہر اندر جا رہا ہے بدنظری کا زہر اندر جا رہا ہے زبان سے دل آزاری کے بول غیبت کے بول تانے کے بول دل آزاری کے بول زلیل کرنے والے بول عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بوت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناغن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کالے سانف میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی کو غرط کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لئے اپنی انانیت کی تسکین کے لئے اپنے اندر کی تسکین کے لئے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 انہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سرد نہیں ہے جوہ نہیں ہے ہاں ڈاکہ نہیں ہے گانہ نہیں ہے مریانی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے ہاں ہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے زکاة کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے او میرے نبی کا سنو وَحَلْ يَقُبُ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَسَائِدُ وَالْسَنَةِمْ معاز او معاز جبل کے بیٹے فقلت کا امو کا یبن جبل فقلت کا امو کا یبن جبل جبل کے بیٹے پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ یا ماں ہوا یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالی ہے ایسے زبان باہر نکالی ہے یہ نہیں کہا زبان پہ خابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا دیکھ رہے ہو ارے پشلوں نے دیکھا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے زبان کو پکڑا ہوا ہے معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن اب نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا سوالاک صحابہ ہیں سوالاک کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں معاذ انی احبک اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف معاذ کے لئے بولا ہے اور ہاں کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الودا کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لئے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الودا کرنے کے لئے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا معاذ فرا کا نہیں چاہتا نبی فرا کا نہیں چاہتا لیکن اللہ کے عمر پر اس فرا کو پرداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ میں بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تم مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے گا تو معاذ روئے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے تو ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے لیکن آپ نے اپنے آنسوں چھپانے کے لیے آپ نے موں مدینے کی طرف موڑ دیا اور ادھر پشت کر دی فَأَخْبَلَ بِوَجْهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاد اِنَّ أَوْلَ النَّاسِبِي الْمُتْقُونَ مَنْ كَانُوا وَحِيثُ كَانُوا معاذ رونا رونا میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو جہاں رہو جہاں مرو اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے میرے ساتھ ہوگے میرے برابر ہوگے اس ماہ اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا معاذ زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے سو میں دس نمازی ہیں چالیس پچاس جمعہ پڑھنے والی بھی ہیں روزہ رکھنے والی بھی تیس چالیس فیصد ہیں زکاة دینے والا بھی سو میں کوئی ایک مل جائے گا لیکن زبان پر قابو پانے والا سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں ایک بھی نہیں ہے دس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے کرامی تو نہیں کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑا کسی کو بے سب تو نہیں کر رہا کسی کی دل آذاری تو نہیں ہو رہی کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسوں تو نہیں بہائے گا کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا یہ سکروڑ میں ایک بھی نہیں ہے میں دنیا پھرا ہوں بڑے بزرگوں کی صرفتوں میں بیٹھا ہوں دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے دونوں میدانوں میں چلا ہوں میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں میں آسووں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں خانکاؤں میں میں لاکھوں لوگ موجود ہیں دینی تحریکوں میں میں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو جد نفس گندہ اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے یہ غلط بول سے ہوتا ہے یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے اللہ تعالی نے یا ایوہاللہذین آمنو کے بعد مرد اور دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا یا ایوہاللہذین آمنو اے ایمان والو یعنی مردوں بھی عورتوں بھی اے مومنی اے مومنات اے مسلمین یا مسلمات یہ دونوں کو خطاب ہے دونوں کو یا ایوہاللہذین آمنو صرف ایک جگہ اللہ تعالی نے صرف ایک جگہ اللہ تعالی نے یا ایوہاللہذین آمنو کے بعد تقسیم کیا مردوں کو الگ بات کی اور تم سے الگ بات کی یا ایوہاللہذین آمنو یہ قرآن میں ایک کم نوے دفعہ ہے ایک کم نوے دفعہ ہے یا ایوہاللہذین آمنو کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے اور تم سے بھی بات ہوتی ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ یا یوہ اللہین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی لا یسخر قومن من قومن کسی کے دل آزاری کا بول نہ بول نہ اے ایمان والو اے ایمان والو کوئی مرد کوئی قوم کوئی فرد کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولے پھر بات ختم ہو گئی اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں عورتیں بھی شامل ہو گئیں قوم کے لفظ میں عورتیں یا قوم انی لکم نظیر مبین قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجوڑا عورتوں کو الگ جھنجوڑا پھر کہا لا نساء من نساء لا نساء من نساء یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں ولا نساء من نساء کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے بے اکرامی کا بول نہ بولے دل کے توڑنے قبول نہ بولے جگر خراشی کا دل خراشی کا خوال نہ بولے اگر تم دل لواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو اگر تم دل لواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو اگر تم دلوں کے دلوں کو چھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو اپنی زبانوں پہ تالے ڈگالو اگر اپنے نفس کو فاقیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی دو باتیں ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو وہ نماز سے بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں نماز ہی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی تیز تیز بھاگ دوڑ والی وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے جو دل کو پکڑے دو جو اخلاق پر کردار پر اثر انداز ہو عادت کی نماز ہے اپنی نماز خوبصورت بناو اپنی نماز بڑیا بناو اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو اللہ سے بات کرنی ہے دو کے تین منٹ لگا دو تین کے پانچ منٹ لگا دو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے تلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے اگر فرض ہے اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو خیرات کرو نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دس دفعہ زکاة دینے کا حکم دیا ہے اور بیاسی دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس دس سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ 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 علا کل مسلمین صدقہ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے یا رسول اللہ اللہ لم یستطے نہ ہو پیسہ تو کیا کرے تو سنو اپنے نبی کی بات یعمل بیدئے یعمل بیدئے وینفق علا نفس ہی ویتصدق تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے خرچ کرنا اتنا ضروری ہے یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ تو مزدوری کر مزدوری سے مال بنا کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ غریبوں پر کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناو دوسری دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں اور اخلاق نوے فیصد زبان کے میٹھے بول کا نام ہے نوے فیصد اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے موسیقی